اسلام علیکم میں ہوں محمد چنیت تو آج پر اپنے دوستوں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چنل کے سیگمٹ میں ایچ بیل مائکرو فائننس بینک کی طرف سے ساڑھے تین لاکھ روپے سے تیس لاکھ روپے تک آسان کرزے لے کر رہا ہوں آپ کاربار بنانے یا کاربار کو بڑھانے کے لیے آسان اور سادہ شرائط پر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں ایچ بیل مائکرو فائننس آپ کو تین قسم کے کرزے دیتا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں واؤچر بھی اناؤنس کر دیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو یہ اپنی سکرین پر دکھایا بھی گیا اس کے بعد جو ان کردوں کے لیے اپلائے کرنے کا مکمل تریقہ آپ کو بتاؤں گا اور کرز کی اپلائے کرنے کی تاریخیں جو ہیں وہ قریب ہیں آپ جلدی اپلائے کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو کرز ہے وہ ہے روشن زر پریمین روشن زر ہے جس میں آپ کو اپنے کلائنٹس کی بڑھتی ہوئی کریٹ ضروریات کو روشن زر پروڈکٹ کے ذریعے پورا کرتا ہے جنہوں نے اپنی آمدنی پیدا کرنے والی سرگرمی کو مائکرو انٹرپرائزر میں متقل کر دیا ہے یہ سکیم زراعت وویشی اور کمرشل اداروں یعنی تجارت اس کے بعد سنت و رفت اس کے بعد سروسی سے منسلک افراد کی کاروبار کی توسیع کے لیے انفرادی بنوادی پر بڑھتے بڑے کرزے فرام کرتا ہے یہ آپ کو انفرادی یعنی اکیلے بندے کو کرس دیا جائے گا اس کے بعد اہلیت کا مہار آپ کب اہل ہیں کمپیوٹرائرز کومیشن افتیکار آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے عمر بہتر سال سے زیادہ نہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے کاروبار تجاربہ ہونا چاہیے ہنرمند اور تیکنیکی طور پر افراد کو ملازمین کو یہ کرس دیا جائے گا کاروبار بنانے کے لیے اس کے بعد کرزے کی نویت جو ہے درمیانی اور طویل مدت کا کرس دائجئے اس کے بعد کرز کا جو مقصد ہے کس مقصد کے لیے آپ کو یہ کرس دیا جاتا ہے طویل مدتی اساساجات مثلا مشینری یا الات کی خریداری الات اور پرزرے فرنیچر فکسچر کاروبار کی جگہ کی تعمید یا مرمت کے لیے کاروبار ذرہ مسکر آردی مسلن انیونٹری یا سمان خریداری دریگر اخراجات کے لیے تجارت زرات اور لائف سٹاکس مسلن کاروبار کے لیے طویل مدتی اساساجات کے رداری کاروباری اور ذرہ اور کمرشل گاڑی کے اصول کے لیے آپ یہ کرس حاصل کر سکتے ہیں بیسی کے لیے آپ کو دیا جاتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار برانا ہے کرس کا جو اصول ہوگا وہ انفرادی کرز آگے یعنی کہ اکیلے بندے کو دیا جائے گا کرس کی جو مائلیت ہے وہ آپ ساڑھے تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک کرس لے سکتے ہیں روشن ظر میں ٹھیک ہے اب آگے والے جو بتاؤں گا اس میں آپ دس لاکھ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد نیسے جو ہے اس میں آپ تیس لاکھ روپے تک کرس حاصل کر سکتے ہیں کرس کی جو مدت ہے وہ آپ چوراسی منت کے لیے لے سکتے ہیں کرس کی جو واپسی ہوگی وہ ٹام سلون ہے یعنی کہ آپ اکٹھے بھی پیسے واپس کر سکتے ہیں فرد کرے آپ پانچ لاکھ لیتے ہیں اس کے بعد مساوی یا کس نے بھی آپ بنوا سکتے ہیں مہانہ بیسے کی ہوئے رننگ فانانس میں آپ کے سروس رچارجی کی مہانہ آدھا گی آپ کو کرنی پڑے گی تجاعت کی اصولات میں آپ کو سالانہ کلیرنس دی چھائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے زمانت میں کیا کیا دینا ہے آپ ذاتی زمانہ دے سکتے ہیں آپ دیسری پارٹی کی زمانہ دے سکتے ہیں پینچٹ یا تنخادار کی زمانہ دے سکتے ہیں یا پھر آپ جادات بھی رخوا کر زمانہ دے گاڑی یہ پھر ایچ پی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایچ پی ایل جو کو مایکرو فانانس کا بینک ڈپول یکومی بچل سٹیفیٹ بھی جمع کروا کر یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں دیگر جو آپ کو فائدہ دیا جائیں گے وہ آپ کو کرزن سے مسلق آپ کو انفرنس دی جائے گی اس کے بعد گاڑی ایچ پی ایل کی صورت میں گاڑی کا بیمہ آپ کو درکار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے روشن ذر جس میں آپ کو ایچ پی ال مایکرو فانانس کرز پروائیڈ کر رہا ہے پانچ لاکھ روپے تک میں نے آپ کو تفصیل بتا دی اب دوسرا نمبر پر جو ہے وہ ہے روشن ذر پلس روشن ذر پلس جو ہے وہ بھی آپ کو کاروبار بنانے کے لیے دس لاکھ روپے تک کرز دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پر آپ نے تھوڑی سی اہلیت کو جہاں دیکھنا ہے اہلیت میں دیکھ لیتے ہیں تو اہلیت میں یہ ہے کہ آپ بینک کی اپنیشنل عدود کا مقین ہونا چاہیے یعنی کہ کمپیوٹر آئیزر آپ کے پاس کومیشن افتی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے عمر بہتر سال سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کم بس کم تین سال کا آپ کاروباری ترجمہ ہونا چاہیے ذاتی یا کاروباری جگہ کی آپ کی ذاتی ملکی ہوتا ہونے چاہیے جو بھی آپ کا کاروبار ہوگا جس مقصد کے لیے آپ لینا وہ آپ کا اپنا ذاتی کاروبار ہونا چاہیے قرص کی نویت جو ہے وہ آپ کی درمیانی اور طویل مدد کا یہ قرصہ آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا قرص کا مقصد جو ہے وہ آپ کمرشل گارڈنگ خرید کے لیے ٹھیک ہے کوئی ٹریکٹر آپ نے لینا ہے کرد کوئی بھی آپ نے چیز خریدنگ ہیں اپنے ٹھیک ہے کسی بھی متعلق ہو سکتی ہے چاہے آپ کیسان بھائی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کشتکاری کا کام کرتے ہیں زراج کا کام کرتے ہیں لائف سٹرک کا مشینری ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فرنیچر وغیر کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ یہ قرص حاصل کر سکتے ہیں ایک بات آپ نے یاد دکھنی ہے آپ کا اپنا وہ ذاتی کاروبار ہونا چاہیے تب آپ کو قرصہ ملے گا آپ پانچ لاکھ سے دس لاکھ روپے تک قرص یہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی قرص کی مدد جو ہے وہ آپ تقریباً چوراسی ماہ کے لیے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو قرص کی واپسی ہوگی وہ آپ کٹا ہوئی قرص واپس کر سکتے ہیں اور مہانہ کس نے بھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے رننگ جو آپ کی فانانس ہے اس میں سرویس شاہدت کی مہانہ دائے گی آپ کی ہوگی اس کے بعد تجرید کی صورت میں آپ نے سالانہ کلیرنس کروانی ہے زمانت میں آپ کوئی بھی چیز زمانتی طور پر دے سکتے ہیں تیسری پارٹ کی بھی زمانت دے سکتے ہیں گاڑی یا اجادات کی یا پھر اپنی ذاتی زمانت کے اوپر بگ آپ کٹس حاصل کر سکتے ہیں دیگر آپ کو جو ہے وہ انسورنس دی جائے گی اور گاڑی کی بیمہ آپ کو درکار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا روشن زر پلس جو کہ ابھی آپ کا جاری ہے کٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے روشن زر پریمیم روشن زر پریمیم میں آپ ایچ بیل آپ کو تیس لاکھ روپے تک کٹس پروائیڈ کرتا ہے اپنے کاروبار کے لئے ٹھیک ہے اس میں یہاں پر آپ نے اہلیت کو دیکھنا ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے اہلیت کا جو آپ کا میار ہے وہ ہے رہے یا کاروبی جگہ میں کسی میں ایک ذاتی ملکیت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپیوٹر آپ کا ناکہ شنفتی کار ہونے چاہیے آپ کے عمر اٹھان سے پیسٹ سال کے درمیان ہونے چاہیے کاروباری بینک کی مقررہ حادود میں آپ ہونے چاہیے کم از کم آپ کا تین سال کا کاروبار کا آپ کا تجربہ ہونے چاہیے کب کٹس کا جو مقصد ہے اگر آپ نے فصل کی کاشکار کرنی ہے کوئی آپ نے فارم بنانا ہے مشینریہ لینے گا لائف سٹاک کا کام کرنا ہے تو کسی بھی یعنی کے مقصد کے لیے آپ یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں کٹس کی نوعیت جو ہے وہ آپ کی درمیانی اور طویر مدد کا یہ کرزہ ہوگا اس کے بعد جو آپ کی کٹس کی ملکیت ہوگی وہ آپ سے کم اس کے سے کم یعنی کے آپ دس لاکھ روپیتہ کو زیادہ زیادہ آپ تیس لاکھ روپیتہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں پینسنٹ بھی یہ تنخواہ دار بھی جو ہیں وہ بھی یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کٹس کی جو مدد ہے وہ آپ سات سال یعنی کچھ راسی منت کے لیے کٹس لے سکتے ہیں یہ اب آپ کی چوہیس ہوگی آپ کتنے عرصے کے لیے لیتے ہیں کٹس کی واپسی جو ہوگی آپ اکٹم بھی واپس کر سکتے ہیں پیسے یا پھر آپ مہانہ کسٹیں بنوالیں اور کسٹیں بنوا کر آپ دیتے ہیں اس کے بعد زمانت جو ہے وہ آپ کی ذاتی زمانت لی جائے گی تیسری پارٹی کی زمانت ہو سکتے گئے پینسنٹ کی ہو سکتے گئے یا پھر تنخواہ دار کی ہو سکتے گئے جہداد کی بھی دے سکتے ہیں یہ پھر اگر آپ کے پاس ایچ بیل کا کوئی ڈپوزٹ کو بھی بچت سٹیفیٹ موجود ہے وہ جمع کروا کر بھی آپ کو یہ کٹس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے دیگر فائدہ جو آپ کو دیے جائیں گے وہ یہ ہوں گے آپ کا کٹس منسلک کردہ خواہ کا بیما جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کو گاڑی کی ایچ بی کے اگر صورت میں آپ کو گاڑی کا بیما درکار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تین قسم کے کٹس پروائیڈ کر رہا ہے ایچ بیل میکرو فائننس اگر آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں کاروبار یا کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ آپ روشن ذر پریمیم یعنی کہ تیس لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں اس کے بعد روشن ذر جو پلس ہے اس میں آپ دس لاکھ روپے تک کرزہ یہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا روشن ذر ہے اس میں آپ پانچ لاکھ روپے تک یعنی کہ چھوٹے کرزے کے لیے اپنی ضرورت کے لیے یہ کرز حاصل کر سکتے ہیں مکمل میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی کس طرح آپ نے یہاں پر اس میں کیا کہ اہلیت ہے کیا اس مقصد کے لیے آپ کو قرض دیا جائے گا ٹھیک ہے اب اپلائی کرنا کس طرح آپ نے کسی بھی ایچ بیل مایکرو فانانس کی کسی بھی آپ نے کیا کرنا ہے نزدیکی برانچ سے اندر چلے جانا ہے ہر ظلیہ ہر تحصیل کے اندر برانچس موجود ہیں آپ وزٹ کریں وہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا اور وہاں سے آپ کو گائنس بھی مکمل اور مزید مل جائے گی وہ اپنی اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اس جگہ پہ آپ نے کیا کر دینا ہے جمع کروا دینا ہے پھر آپ کی چیکنگ ہوگی جو لون فیسروں کو چیکنگ وغیرہ کریں گے کرنے کے بعد آپ کو کٹس پروائیڈ کر دے جائے گا چند ہی دنوں کے اندر اندر یہ تھے مکمل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینٹیشن میں بتائیں مجھے لاتھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو رنپریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو برباک ملکتی رہے نیشتہ تک کے لیے اللہ حافظ